خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان کے شہر خاران سے ہمارے نمائندہ سلمان بلوچ سے سردی ہو گرمی خاران میں سند اور دیگر علاقوں سے مچھلی لائی جاتی ہے جو خاران میں چار سے پانچ دنوں میں فروخت ہوا کرتی ہے اور شہری شوق سے خرید تو لیتے ہیں بگر کسی نے سوچا تک نہیں کہ دو دن راستے میں لگا کر چار دن فروخت کے لیے سر بازار رکھی مچھلیاں تازہ شمار نہیں ہوتی جس سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں دوسری جانب مچھلیوں کے زائد المیاد ہونے کا خدشہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ان سے کچھ فاصلے پر گزرتے ہی بدبو آتی ہے سردیوں کے سیزن میں مچھلیوں کا استعمال کسرت سے تو کی جاتی ہے مگر ان کی تازگی اور مزرد صحت ہونے پر انتظامیاں کی نظر نہیں عوامی حل کو نظر انتظامیاں سے مطالبہ کیا کہ مچھلی جیسے نازو خوراک پر گہری نظر رکھ کر انہیں صفائی کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے اچھی جگہ منتقل کی جائے